کیا زیادہ پرتشدد گیمز کو کھیلنے سے وائلنس نارمل ہونے لگتا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے لگتے ہیں تو یہ اس کا جواب ہاں ہے میرا نام عرشد رعوف ہے اور میں ایک کلینیکل سائیکولوجیسٹ ہوں آج کا ہمارا سوال ہے کہ کیا پرتشدد دیجیٹل ویڈیو گیمز کا ذہنی صحت پر اثر ہوتا ہے تو میں یہاں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کیا ایسی چیز ہے جو ہم دیکھتے ہیں اس کا ہمارے ذہن پر اثر نہیں ہوتا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اگر ہم ایک پرتشدد ویڈیو دیکھ رہے ہیں پرتشدد گیم کھیل رہے ہیں اور اس کا حصہ ہے اور ہم اس میں پارٹیسیپیٹ کر رہے ہیں اور ہم اس میں ایکٹیولی پارٹیسیپیٹ کر رہے ہیں یعنی کہ ہم اس میں متحرک ہیں ہم اپنے آپ کو اس ہیرو اس گیم کے جو پلئر ہے اس کی جگہ پر رکھ کے کھیل رہے ہوتے ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمارے ذہن پر اس کا اثر نہ ہو اب اگلا سوال ہے کہ کیا زیادہ پرتشدد گیمز کو کھیلنے سے وائلنس نارمل ہونے لگتا ہے ہم اس کو تسلیم کرنے لگتے ہیں تو یہ اس کا جواب ہاں ہے کیونکہ آپ دیکھیں ہمارے اردگرد کچھ چیزیں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی جو آپ کے بچپن میں شاید اتنی نارمل نہیں تھی لیکن آج وہ اتنی نارمل ہیں یہی چیز جو ہے وہ ویڈیو گیمز پر بھی صادق آتی ہے اگر وہ چیز جتنی مصبت چیزوں کے لیے یہ اصول لاغو ہے اتنا ہی یہ اصول منفی چیزوں کے لیے بھی لاغو ہے اگر ہم ایک گھر میں دیکھتے ہیں جہاں پر گالیاں دینا مارک اٹائی اور اس طرح کی چیزیں عام ہیں تو وہاں کے بچے تو شاید تھپڑ مارنے سے بھی اتنا نہیں ڈریں گے جتنا ایک ایسے گھر کے بچے جن کے گھروں میں کبھی ایسی کوئی چیزیں نہیں ہوئیں تو وہ اونچا بولنے سے ہی ڈر جائیں گے تو یہ جو گھروں کے ماحول کا ڈیفرنس ہے جو بچوں کی ان ڈرنے پر اثر انداز ہو رہا ہے تو اسی طرح وائلنس کو ہر وقت دیکھنا اس میں سے گزرنا اس کو برتنا اور اس کو کھیلوں میں شامل کرنا ہمارے لئے وائلنس کو نارملائز کرنا